جو میرے ہمارے فرینڈز ہیں بہن بھائی ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے رمضان کی یا یہ نماز کی ذرا آج کل کی نو جوان جو جنریشن ہے تو برائی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ شوشل میڈیا ہے ہر ایک کے پاس ٹچ موبائل ہے تو ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو میں پیغام دینا چاہتے ہیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نمازی بہت زیادہ اور ہے نو جوان ہو چاہے اور بھی ہو تو رمضان مبارک ہے تو رمضان کی مبارک کے بعد بھی بندہ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز پرز ہے روزے بھی ہمارے اوپر پرز ہے تو ہمیں ایسے کرنا چاہے کہ رمضان میں بھی تلاوت رمضان کے بعد بھی تلاوت رمضان میں بھی روزے رکھے اور سوابی روزے رمضان کے بعد بھی رکھتے ہیں رمضان میں نماز پڑھے تو رمضان کی علاوہ بھی نماز پرز ہے ہمارے اوپر ہم نے اسرپیہ نہیں کرنا ہے جمعہ کے دن جمعہ کے دن پڑھ لیا بس ہم تو پھر وہ مسلمان ہوگے کہ ہمیں جمعہ کے دن ہمیں یاد آجاتے کہ ہم مسلمان ہیں تو جمعہ کے دن نماز پڑھیں گے نہیں نمازیں پانچ ہوں ہمارے اوپر پرزیں تو اس لئے حضر سے میں گزارش کرتا ہوں جن نوجوانوں سے کہ جمعہ کے نماز ہو چاہے اور نمازوں سارے نمازوں ہمیں بندہ پابندی سے پڑھے کیونکہ ہمارے اوپر یہی پارز نماز ہے جو ہم نے آدھا کرنا ہے اور روزہ ہے اور کچھ نہیں ہمارے اوپر ہے بالکل صحیح ہے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے اور آج کل مسجد میں اس لئے ہے کہ روزے کی وجہ سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن رمضان سے بعد نماز کے لیے نہیں آتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پارز کیا ہوا ہے کہ اگر ہم نماز نہ پڑھے تو صرف رمضان میں ہم مسلمان بان جائے یہ تو بات نہیں ہے میں نے بہت لوگوں کے دیکھ ہے کہ رمضان میں تلاوت کرتے اور سار سال یہ قرآن مجید کو قید میں رکھتے جیسے ہم کوئی بندہ جرم کرتے ہم قید میں جیل میں موسیقا 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 موسیقی اچھا حافظ صاحب ایک چیز ہو رہا ہے آج کا لوگ جیسے کہ بالوں میں تو چلو انسان یہ کٹنگ وغیرہ کرواتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیزائن وغیرہ بنوہ رہے ہیں جو بھی ہے لیکن یہ داڑی میں بھی یعنی کہ کچھ ہوتا ہے یعنی کہ وہ تو شیو کرواتے ہیں وہ تو سمجھ میں آئے لیکن یہ خط کرواتے ہیں ڈیزائنگ بنوہ رہے ہیں یعنی کہ داڑی کا مزاق ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں داڑی کو ادھر سے کٹ دیتے ہیں ادھر سے چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی خط بنا دیتے ہیں کوئی ادھر سے کٹ لیتے ہیں تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے اگر اس کا ہم مزاق اڑا رہے ہیں یہ تو مزاق اڑانے کی بات ہے یہ گناہ ہے گناہ تو گناہ بندے کا اگر کریں تو ایسے نہ کرو کہ اس سے ہم داڑی توڑا کار دے توڑا چھوڑ دے کارنے تو پورا کار دے نہیں کارنے نبی کی سنتیں رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا ہے اور اگر روز معاشر میں نبی علیہ السلام آپ سے پوچھے گا ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے میرے سنت مبارک نہیں رکھی تو اب ہم کیا جواب دیں گے اس کو کوئی جواب دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں اگر نہ رکھے تو اس کے اوپر اگر مسخریں ہم کریں اس کے اوپر ادھر ادھر کٹنگ کریں تو اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ آپ میرے مبارک داڑی پہ آپ نے مزاق موڑا ہے میرے مبارک داڑی پہ میرے سنت کے عمل پہ آپ نے یہ سے کیا تو ہم میرے پاس کیا جواب ہوں تو اس لیے لہذا یہ کریں کہ دارے بنانی ہے تو صحیح صاحب بنا اور نہیں بنانی ہے تو چھوڑ دو نبی کی سنتیں آپ سنتیں ایک سنتیں اور بالوں پر ایک ڈیزین بنا رہے ہیں یہ پرانے زمانے میں ایک واقع ہے کہ گدے کے اس طرح بال کھاٹ دیتے دے توڑے چھوڑ دے توڑے رینے دیتے یہ ہمارے لوگ ابھی اس طرح کرتے ہیں ادھر سے توڑے چھوڑ دے ادھر سے رینے دے ادھر سے چھوڑ دے ادھر سے تو یہ گدے کے طرح ہم پھر انسان ہیں انسان تو اشرف المخلقات ہیں تو ہم گدے کے طرح تو کام نہ کریں لہٰذا ان چیزوں سے پریز کریں میرے یہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ بہت زیادہ کہ داڑے پہ خط جو بنانے اس طرح نہ کرو تو اس سے بہت گناہ ملتی ہے